اسلام علیکم جیف ہم کے پاڈکاسٹ کے ایک اور اپیسوڈ کے ساتھ میں فہد ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کے جو اپیسوڈ کے ہمارے مہمان ہیں میں خود بڑے عرصے سے ان کو پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا اور جنرلزم میں آنے کے بعد میں ان کو ٹوٹر پہ دیکھتا تھا اور میری بڑی خواہش تھی کہ میں ان کے ساتھ مل کے کوئی کنورسیشن کر سکوں ان کا تارف کسی تارف کے مہتاج نہیں ہے پاکستان کے سب سے معایناس جنرلسٹ اور پاکستان کے ان چند صحافیوں میں سے ہیں جن کا طالبان کے ساتھ ڈائریکٹ رابطہ رہا صحافی صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا اور آج فائنلی آپ نے ہمیں ٹائم دے دیا بہت شکریہ فہد بھائی سر سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں حالات جو چل رہے ہیں طالبان نے سیس فائر کا اعلان کر دیا اور اس کے بعد سے اگدم سے سیچویشن بدل گئی لائنڈ آرڈر کی بھی اور پھر دھماکے بھی ہوئے کس طرف ملک جا رہا ہے بنو میں وہ بنو والو جو انسیڈنٹ ہوا ابھی ریسنٹلی کہا یہ گیا کہ بنو کینٹ میں وہ انفلٹریٹ کر گئے لیکن آئیس پیار نے کہا وہ نہیں گئے اور پھر کچھ ویڈیوز بھی آئیں یہ کس طرف ہم ان کی صورتحال جا رہی ہیں ملک صاحب ایک تو آپ نے جو الفاظ استعمال کیے میرے لیے میں اس کا مستحق نہیں ہوں آپ کا شکریہ یہ آپ کا بڑا پن ہے دوسری بات یہ کہ آپ نے تاروں میں یہ کہا کہ تالیبان کے ساتھ ڈائریک ٹینٹ ایکٹ رہا تو میں سمجھتا ہوں کہ جنرلسٹ کو جتنے بھی کریکٹرز ہیں ان کے ساتھ براہ راست رابطہ رکھنا چاہیے براہ راست ممکن نہ ہو تو انڈائریک رکھنا چاہیے کسی بھی کنفلیکٹ کے کسی بھی ایشو کے تو میرا الحمدللہ صرف یہ نہیں کہ تالیبان کے ساتھ رابطہ رہا افغان تالیبان کے ساتھ بھی رابطہ رہا میرا اشرف غنی کے ساتھ بھی رابطہ رہا میرا حمد کرزئی کے ساتھ بھی بڑا دوستی اور احترام والا تعلق تھا گلودین ایک متیار سے میرا بڑا احترام کا رشتہ ہے غمی شادی کا تعلق ہے افغانستان کے بہت سارے دیگر لیڈر جو ہیں پرحان الدین ربانی صاحب وہ بلکل باپ کی طرح شبقت کرتے تھے تو ایک تو یہ ہے کہ اس میں کوئی وہ نہیں ہے جس طرح پاکستان کے اندر بھی جتنے بھی سیاست کے یا قضیہ کے فریق ہے کیونکہ جنرلسٹ کو میرے خیال میں کسی ایک سائیڈ تک محدود نہیں رہنا چاہیے اور اس کے کان ہر بات کو سننے کیلئے کلے رہنے چاہیے اور اس کی آنکھیں تصویر کے ہر رخ کو دیکھنے کیلئے وہ کلی رہنی چاہیے تو میرے ایک طالبین ہم کی حصیت سے یہ کوشش رہی ہے جہاں تک آپ کا سوال ہے میرے خیال میں یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ پچھلے 30-40 years سے ہماری جو آفغانستان کی ہینڈلنگ ہے وہ ہینڈلنگ بہت غلط ہے اور اس کا کسی نے کسی دن ایک منطقی نتیجہ بیانک صورت میں نکلنا تھا تو وہ کچھ تو 2007-2008 اور اس عرصے میں نکلا تھا اور پھر ابھی جو کچھ ہے تو اس کا ایک تو ظاہری بات ہے کہ افغانستان میں جب طالبان فاتح بن گئے تو اس ملک میں یہ پچھلے 15-20 سال ہمارا یہی تنازعہ رہا ہے کہ یہاں کے دفاعی تجزینگار اور اسٹیبلشمنٹ سے لائن لینے والے ہمارے جنرلسٹ یا ہمارے مذہبی لیڈر یا عمران خان جیسے لوگ یہ باور کراتے رہے کہ نہیں جی افغان طالبان اور پاکستانی طالبان کا تو کوئی تعلق نہیں ہے وہ بہت اچھے ہیں یہ بہت برے ہیں اور ان کو وہ جوڑتے رہے رو انڈیس اور فلان فلان سے ہم جیسا طالب علم کہتے تھے کہ نو آپ ان کو ان کا فرانچائز کے سکتے ہیں آپ ان کو حصہ کے سکتے ہیں لیکن وہ انہوں نے اگر بندوق پاکستانی ریاست کے خلاف اٹھائی ہے تو افغان طالبان کی خاطر اٹھائی ہے اور پھر وہ ان کے امیر المومنین کو اپنا امیر المومنین مانتے تھے تو ظاہری بات ہے جب افغانستان میں طالبان فاتح ہوئے تو ایک تو یہاں پہ ٹی ٹی پی جیسے لوگوں کا مورال بھی بوسٹ ہوا اور انہیں سوچا کہ اگر نیٹو جیسی قوت کو شکست دی جا سکتی ہے تو پاکستان جیسی ریاست کو کیوں شکست نہیں دی جا سکتی دوسرا یہ ہوا کہ پہلے ڈرون کی وجہ سے اس سائٹ پہ بھی ان کی مومنٹ بہت محدود تھی اور اس سائٹ پہ بھی اب ڈرون کا خطرہ ٹھل گیا تو وہ پہاڑوں سے نکل کر شہروں میں نکل آئے پھر ہم نے تو سب کچھ اشربغنی اور حامد کرزی کے قاتے میں ڈالا تھا ٹی ٹی پی کا لیکن پتا چلا کہ ان کی قید سے چار ساڑھے پانچ ہزار وہ چار پانچ ہزار ٹی ٹی پی کے لوگ نکلیں تو اس دور پہلے یہ دڑوں میں تقسیم ہو گئے تھے تو ایک تو مفتی نورولی کی قیادت میں وہ ری یونائٹ ہو گئے دوسرا ان کو طالبان کے افغانستان کی صورت میں پورا ایک مل گیا چپنے کے لیے ری گروپ کرنے کے لیے اور تیسرا جو مال غنیمت افغان طالبان کے ہاتھوں میں آیا امریکیوں کا چوڑا ہوا اسلحہ یا باقی چیزیں تو وہ ان کے حصے میں بھی آئی اور بدقسمتی سے پھر ہونا یہ چاہیے تھا کہ تحریک طالبان افغانستان پہلے ایک گروہ تھا اب وہ ایک سٹیٹ اور حکومت بن گئی تھی اور دنیا پاکستان کو الزام دیتی تھی کہ اس میں تمہارا بھی بڑا حصہ ہے اس وقت پوری دنیا میں اگر افغان طالبان کا کوئی ایک ملک وکیل ہے تو وہ پاکستان ہے تو وہاں سے وہ طالب کوئی بھی معاملہ ہو تو وہ افغان طالبان کے ساتھ ہونا چاہیے تھا لیکن یہاں پہ جو ہے ڈائریکٹ معاملات کیے گئے کابل میں جا کے ان کے ساتھ تصویریں بنائی گئی اور پھر ان کے ساتھ ایسے وعدے کیے گئے کہ جو وعدے نہ صرف ان کے مورال کو بہت زیادہ بوسٹ کر رہے تھے بلکہ وہ وعدے پورا کرنا قابل عمل بھی نہیں تھے تو یہ جو موجودہ سیچیویشن ہے یہ ان چار پانچ عوامل کا نتیجہ ہے ابھی اگزیکلی طالبان کے مطالبے کیا ہیں وہ دوبارہ سے کیوں اتنی اگریسیو اس سٹانس پہ آگئے ہیں کہ انہوں نے دوبارہ سے وہی دھماکے شروع کرنا شروع کر دی ہیں اگزیکلی چاہتے ہیں وہ نہیں ایک تو یہ ہے کہ اثر پہ ہم شتر مرک کی طرح اپنا سر جو ہے وہ ریت میں چھپا لیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا ہے تو وہ کچھ نظریں بھی نہیں اثر میں ٹی ٹی پی کو زیادہ نقصان پہنچایا تھا امریکی ڈرون نے مثلا ملہ نے ایک محمد کو ڈرون نے مارا بیت اللہ محسود کو ڈرون نے مارا حاکیم اللہ محسود کو ڈرون نے مارا ملہ فضلاللہ کو ڈرون نے مارا قاری حسین کو ڈرون نے مارا ٹھیک تو ایک تو اس کی وجہ سے ان کو کافی زوب پہنچا پھر کچھ ہمارے ملٹری آپریشن نے بھی اس میں کردار ادا کیا تو وہ وقتی طور پر پسپا ہو کے افغانستان میں چلے گئے تھے کچھ ان کے انٹرنل اختلافات بھی سامنے آئے تھے لیکن اس مسئلے کے روٹ کازز کو کبھی پاکستانی سٹیٹ نے اڈریس کیا ہے اور نہ کبھی جہاں سے ان کو نظریاتی غزام ملتی ہے تو وہ غزام ان کی بند ہوئی تھی پھر یہ تھا کہ پاکستانی میڈیا کہ ان فضول چیزوں کی طرف توجہ ہوتا ہے کہ آج عمران خان نے یہ کیا شعبہ شریف نے یہ کیا پرویز اللہ یہ کر رہا ہے ادھر تو ایک دن کے لیے بھی حالات ٹھیک نہیں ہوئے تھے مثلا پچھلے پورے سال جو تھا دو تین واقعات افغانستان میں روز کا معمول تھا اور چار پانچ سیکیورٹی اہلہ کاروں کو مارنا یہ بھی روز کا معمول تھا یہ تو جنگہ یہ بنو کے واقعے سے یا اس سے کچھ لوگوں کی یہاں پہ توجہ ان کو مل گئی بدقسمت ہی ہے کہ پاکستان میں یہ ایک تکیہ کلام تو بن گیا کہ پاکستان کا آمن افغانستان کے آمن سے وابستہ ہے لیکن افغانستان کے معاملے میں نہ وزیراعظم دلچسپی لیتے ہیں نہ وزراعہ دلچسپی لیتے ہیں نہ وزراعیالہ دلچسپی لیتے ہیں نہ میڈیا پرسنز دلچسپی لیتے ہیں بہت کم لوگ ہیں نہ ہونے کے برابر ہیں کہ جو افغانستان کے حقیقی معاملات کو سمجھتے ہیں یا اس وقت ان کے طالبان کی اصل حیت کو اور اصل مجبوریوں کمزوریوں اور سٹرنٹ کو سمجھتے ہیں سر بیفوری مووو آن تو نیکس پارٹ آف تک انویسیشن اس ٹاپک کا آخری مسئلہ کا حل کی ہے گورنمنٹ مطلب جب عمران خان کی گورنمنٹ ہی تب معاملات کچھ اور تھے خان صاحب کا نیریٹیو کچھ اور تھا اب کی گورنمنٹ کا کچھ اور ہے لیکن صورتحال شروع ہو رہی ہے اس معاملے کو آسانی سے سجایا کس طرح سے جا سکتا ہے اور گورنمنٹ کے لیے یا ان سٹیک ہولڈرز کے لیے جنہوں نے ابھی تک اس پر انٹرسٹ نہیں لیا آپ کی کیا ریکمینڈیشنز ہیں دیکھیں پہلے تو یہ تھا کہ دونوں کا قصور ہے عمران خان صاحب کا بھی قصور ہے انہوں نے ایک تو یہ ہے کہ ان کی حکومت میں یہ ہوا مثلا ہم جیسے طالبی علم کہتے رہے کہ بھئی انٹرا ابغان ڈائلاغ مست ہے اور پہلے وہ ہونا چاہیے قطر ڈیل سے کیونکہ جنیوہ معاہد ہے کہ صورت میں ہمارے سامنے یہ مثال موجود تھی کہ سویت یونین چلا گیا لیکن ہم نے انٹرا افغان مفاہبت نہیں کی تھی تو افغانستان آگ کی جنگ کی آگ میں چلا گیا تو اس وقت کہ آپ میرے کالم اٹھا لیں آپ میرے ٹی وی پروگرام اٹھا لیں تو میں جب تک قطر معاہد یہ مذاکرات جاری تھے تو میں اس پہ زور دیتا رہا ہے کہ بھئی پہلے انٹرا افغان مفاہمت کرا لیں اور انٹرا افغان آپ کرا لے تھے تو پھر امریکہ کی موجودگی کا جواز ہی نہ رہتا تو ہماری حکومت نے ڈٹ کے کھل کے جو امریکہ اور طالبان کے مذاکرات تھے ان کو تو فسیلیٹیٹ کیا لیکن انٹرا افغان کیلئے نہ امریکہ نے وہ زور ڈالا اور نہ پاکستان نے وہ زور ڈالا اور اس میں اشرب غنی اور ان کے ساتھیوں کی غلطی بھی تھی پہلی غلطی تو وہاں سے ہوئی دوسری بات وہ زیادہ غلطی ہے یا کریڈٹ ہے وہ امریکہ کو جاتا ہے کیونکہ قطر معاہدے کے نتیجے میں افغان حکومت کی پوزیشن عملن ختم ہو گئی آپ نے جب ان کو بائی پاس کیا اور ابھی لوگ تسلیم کرنے کی بات کرتے ہیں تو میں لوگ ان سے کہتا ہوں کہ دنیا کا واحد ملک ہے جس نے طالبان کی حکومت کو تسلیم کیا ہے اور وہ امریکہ ہے کیونکہ قطر معاہدے میں انہوں نے امریکہ طالبان کے ساتھ جو کنٹریکٹ کیا ہے اس میں ان کو ایز ایسٹیٹ ڈیل کیا ہے مثلا اس میں یہ ہے کہ آپ اپنی سرزمین کو کسی اور ملک کے خلاف استعمال نہیں کریں گے تو یہ گیرنٹی تو آپ کو سٹیٹ دے سکتی ہے تو جب اشرف غنی کابل میں بیٹا ہوا تھا تو اس وقت امریکہ نے طالبان کو افغانستان کا حکمران تسلیم کر لیا تھا اور اس معاہدے میں امارت اسلامی کا لبز بھی استعمال ہوا ہے تو ایک تو یہ تھا دوسرا پاکستان اور اس کی طرف سے یہ غلطی ہوئی ہے کہ امران خان صاحب نے اس کا جشن منایا اور یہاں پہ لوگوں نے طالبان کی کامیابی کو اپنا کامیابی قرار دے دیا پرائم منسٹر کے لیول پہ کہا گیا ہے کہ جی افغانوں نے غلامی کی زنجیریں توڑ دی حالانکہ وہ افغانستان کا مسئلہ تھا تو آپ ایک طرف تو شکست کانے والی دنیا کے غیظ و غضب کو دعوت دے رہے ہیں دوسرا جب آپ طالبان کے وکیل بنتے ہیں تو اس کو طالبان بھی اچھا نہیں مناتے اس کا برا مناتے وہ کہتے بھائی ہمارا اپنا ملک ہے ہم نے خود آزادی لی ہے تم کون ہوتے ہو ہماری وقالت کرنے والے لیکن تیسری طرف ان کے ساتھ پر جس لیول کی انگیجمنٹ چاہیے تھی وہ نہ عمران خان نے کی اور نہ اس کے بعد شعباز شریف نے کی وہ نہ شام احمود قریشی نے کی اور نہ اس کے بعد بلاو البٹو نے کی تو یہ تو ہو گئی ہماری فیڈرل گورنمنٹ کی سطح پر صرف ایک وہ صادق خان بیچارہ لگا رہتا ہے وہ یہ معاملات اگر صادق خان جیسا بندہ بیچ میں نہ ہوتا تو یہ صورتحال اس سے کئی گناہ زیادہ سنگین ہوتی اب آجائے کیپی حکومت کی طرف تو کیپی حکومت اور محمود خان حکومت کی دو غلطیاں تھی ایک تو یہ کہ لائن آرڈر ایٹین تھ ایمینڈمنٹ کے بعد وہ سبائی حکومتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے اور اس وقت سے لے کہ آج تک تورخم بارڈر تک انگور اڈا تک تھی یہ سب یہاں پہ کنٹرول محمود خان کی حکومت کی ہے اور ان کے پولیس کی ہے تو اس لحاظ سے وہ زمدار ہیں دوسرا یہ کام تھا اگر افغانستان سے متعلق کوئی معاملہ تھا تو یہ وفاقی حکومت کی ڈیوٹی تھی لیکن سبائی حکومت نے اور پشاور کے کور کمانڈر نے اس معاملے کو محدود کر دیا خیور پخت انخواہ تک اور ٹی ٹی پی سے مذاکرات انہوں نے کیے اور پھر ان کو اتنے چیزیں ان کے ساتھ معنی جو بعد میں پوری نہیں ہو سکی یا سٹیٹ پوری نہیں کر سکتی تھی اور انہوں نے یہ سب کچھ کام کر کے مین سٹریم لیڈرشپ کو اعتماد میں نہیں لیا جو مثلاً بلاول کہہ سکتا ہے کہ اس کی ماں ماری گئی ہے نا میاں ابتخار حسین کا بیٹا مارا گیا ہے لیکن ان کو یہ پورے پاکستان کا مسئلہ تھا تو اپنا سبائی حکومت کا کام انہوں نے نہیں کیا اس کی بجائے غزراء اور سینیٹر اور امنیز ان کو بتے دیتے رہے جو سپیشل فورسز کے لوگ ہیں انہوں نے جا کے کچھ امران خان کی سیکیورٹی پہ لگائے ہیں کچھ ان کے امنیز کے ساتھ پر رہے ہیں کچھ ان کے سینیٹرز کے ساتھ پر رہے ہیں کچھ دوسرے تیسرے کے ساتھ پر رہے ہیں سی ٹی ڈی کا انہوں نے برا حاشر کر دیا پولیس کو انہوں نے پولیٹی سائز کر لیا پھر طالبان کے ساتھ یہ خلط ڈیلنگ کر لی اور وفاقی حکومت وہ اس سطح پہ مجرم ہے کہ بھائی یہ سب کچھ ہو رہا تھا ایک سبائی حکومت کر رہی تھی تو افغان طالبان یا افغانستان کے ساتھ انگیجمنٹ وہ تو فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے آپ نے سبائی حکومت کو یہ کرنے کیوں دیا کہ وہ فیڈریشن سے متعلق ایک معاملے جو دوسرے ملک سے سرحدوں سے باہر متعلق ہے اس کو آپ نے کیوں منع نہیں کیا اور اب بھی جس طرح کماحق ہو توجہ اس کو چاہیے تو نہ ہمارے وزیراعظم ان کو وہ توجہ دے رہے ہیں ساری دلچسپیوں کا مرکز اور محور وہ پنجاب بن گیا ہے نہ ہمارے وزیر دفاع کو اس کا پتہ ہے اب بلاوال صاحب کو دیکھ دیجئے پوری دنیا کے دورے کر رہے ہیں روزانہ امریکہ میں بیٹے ہوتے ہیں پہلے وہ وزارہ خارجہ دورے کرتے تھے آج کل وزیر خارجہ ہمارے کبھی کبھی پاکستان کے دورے پہ آتے ہیں لیکن آج تک وہ قابل نہیں کہے بھئی آپ کو اچھے لگتے ہیں یا برے لگتے ہیں لیکن آپ خود کہتے ہیں کہ پاکستان کی سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ان کا معاملہ ہے اور اب وہ افغانستان کے حکمران ہے تو بلاوال کو تو ان کو انگیج کرنا چاہیے وہ ابھی ہنرہ وانی کرساوہ گئی ہیں لیکن وہ بھی بہت عرصے بعد اور ان کی رکاوٹوں کے بعد تو میرے خیال میں ذمہ داری دونوں کی ہے اب صرف تھوڑا سا سیاست کے بارے میں بات کر لیتے ہیں لیکس کا زمانہ چل پڑا ہے پہلے ہوتا تھا کہ آپ کے پولیٹیکل ڈیفرنسز ہوتے تھے اب یہ ہے کہ اگر آپ کے پولیٹیکل ڈیفرنسز ہیں تو آپ اگلے کی آوڈیو ویڈیو لیک کر دیں کس طرف یہ سیاست کو لے کے جا رہے ہیں مطلب اب آپ کے پاس کوئی پولیٹیکل آرگومنٹ نہیں بچا یا آپ کے پاس آپ کی وہ ورث نہیں ہے کہ آپ اگلے سے کسی لوجیکل اس پہ بات کر سکیں تو لیکس کی طرف جا رہے ہیں خان صاحب کی زیادہ فوکس ہے گمٹ کی بھی آئیں کچھ لیکن اب جو زیادہ لیکس ہو رہی ہیں وہ عمران خان صاحب کی ہو رہی ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کو عمران خان کی سیاست کو اس سے فائدہ ہونا ہے یا نقصان دیکھیں اس سے کسی کی سیاست کو فائدہ نہیں ہونا ہے بلکہ پچھلے دو ہزار اٹھارہ سے یا دو ہزار سترہ سے ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں سیاست صحافت عدالت ان سب کو رسوا کر دیا گیا اور دو ہزار اٹھارہ سے پہلے ابوالکلام ازاد نے کہا تھا کہ سیاست کی آنکھ میں سینے میں دل نہیں ہوتا لیکن دو ہزار اٹھارہ کے بعد جب سے یہ عمرانی پروجیکٹ شروع ہوا تھا تو اس کے بعد سیاست اور صحافت کی آنکھ میں شرم اور حیاء بھی نہیں رہی اور یہ صرف آج سے آرڈیو ویڈیو نہیں ہے بلکہ میں تو دو ہزار اٹھارہ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ملک پورا جو ہے یہ آرڈیو ویڈیو کی بنیاد پر چل رہا ہے کسی کی ویڈیو بنا کے ان کو بلیک میل کیا جا رہا ہے کسی کی آرڈیو ساتھ رکھ کے اس کو بلیک میل کیا جا رہا ہے جن لوگوں نے عمران خان کو قوم کے سروں پر مسلط کرنے کے لیے دوسروں کی عزتوں کو اچھا لاتا آج وہ اور عمران خان آپس میں علج پڑے ہیں اور وہ ایک دوسرے کی عزتوں کو اچھا لرہے ہیں تو فائدہ ایک تو یہ گھنڈا کام ہے نہیں ہونا چاہیے پہلے عمران خان نے دوسروں کے ساتھ کیا مثلا آپ کو تو یاد ہوگا کہ تیبہ گل کی ویڈیو کو عمران خان صاحب ہی نے چلایا اور اس سے چیرمین نیب کو بلیک میل کیا اور پھر اس میع بیوی کو وزیراعظم ہاؤس کے اندر رکھا تو اس گندے کام کا آغاز بھی انہوں نے یا ان کی خاطر ان کے ماسٹر مائنڈز نے کیا ہے تو پہلے دوسروں کے ساتھ ہو رہا تھا تو تب بھی غلط تھا آج عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے تب بھی غلط ہے لیکن مقافت عمل ہے اور اس سے سیاست مزید رسوہ ہو رہی ہے میں تو ذاتی طور پر اس وقت جب دوسروں کے ساتھ بھی ہو رہا تھا اس کو بھی برا کہہ رہا تھا آج بھی اس کو برا کہتا ہوں اور باوجود شدید اختلاف کے اور باوجود اس کے کہ میری یہ کنوکشن ہے کہ عمران خان صاحب الیکٹڈ نہیں تھے سیلیکٹڈ تھے میری یہ کنوکشن ہے کہ دوہزار اٹارہ میں الیکشن نہیں ہوا تھا سیلیکشن ہوا تھا لیکن میں نے کبھی عمران خان صاحب کی ذاتیات پر نہ آج بات کی ہے یہ جتنے لیکس آئے ہیں نہ میں نے کبھی ان کو ریٹویٹ کیا ہے نہ ان کو پہلایا ہے بس میرا اتنا بس چل سکتا ہے لیکن جو ہو رہا ہے اچھا نہیں ہو رہا ہے سر نئی فوجی کمانڈ کے آنے کے بعد سے کیا کوئی چانسز ہیں کہ عمران خان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات بہتر ہو جائیں وہ میرے خیار میں زیادہ انحصار اس کا عمران خان صاحب کے رویعے پہ ہے کیونکہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے یہ تو یہ ہے کہ جو سیاست سے لا تعلقی کا فیصلہ تھا وہ جنرواجوہ نے تنہا نہیں کیا تھا وہ انسٹیوشن کا تھا اور جو موجودہ لیڈرشپ ہے مثلاً الیکشن سے پہلے جب ملیٹری لیڈرشپ چاہتی تھی کہ دوسروں کے بازوں مروڑے جائیں اور عمران خان صاحب کو ہیرو بنایا جائے اس کے لئے ہمارے میڈیا کے بھی بازوں مروڑے گئے ہمیں بھی استعمال کیا گیا باقی سب کچھ بھی ہوتا رہا تو اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ کے سرخیل بنے ہیں تو اس وقت اپنے ادارے اور اس کی ڈسیپلن کی خاطر وہ یہ ڈیوٹی کر رہے تھے اس میں رکاوٹ نہیں ڈالی انہوں نے لیکن اس کے بعد یہ ابھی کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ ان کو اب عمران خان یاد آیا تو جنرل آسیم منیر نے اگر انسان سے اجتہادی غلطی ہو جاتی ہے لیکن ڈی جی آئی ایس آئی کے بننے کے تین مہینے بعد انہوں نے باجوہ صاحب کو بتا دیا تھا کہ جی یہ ہم غلطی کر رہے ہیں اور ہمیں یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے اور اس کے بعد انہوں نے عمر بالمعروب کا فریضہ سر انجام دیا بجائے اس کے کہ وہ ان کی وہ چیزیں پہلاتے دوسروں تک پہنچاتے ہیں انہوں نے خود عمران خان صاحب سے کہہ دیا کہ خان صاحب یہ آپ کی محترمہ یہ کر رہی ہے فلان یہ کر رہی ہے یہ آپ کو زیب نہیں دیتا لیکن عمر بالمعروب کرنے کی جرم میں عمران خان صاحب نے ان کو وہاں سے ہٹا دیا اسی طرح جب موجودہ ڈی جی آئی ایس آئی ہے تو وہ پہلے دن جب عمران خان سے ان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے ان سے کہا کہ اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے تو انہوں نے ان سے کہا کہ جی معیشت عمران خان صاحب نے اسے کہا نہیں اپوزیشن تو انہوں نے عمران خان صاحب کے سامنے نہ کر دیا کیسی پولیٹیکل مینجمنٹ ہمارا کام نہیں ہے اسی طرح میں نے آپ کو بتا دیا کہ جنرل آسم منیر نے اس وقت اپنے آپ کو دور کر لیا تھا تو اگر اس وقت انہوں نے عمران کی خاطر نہیں کیا ورنہ اگر آسم منیر صاحب اس وقت عمران خان کے ہاں میں ہاں ملا تھے اور وہ جو آئی ایس آئی کے ذریعے وہ جو کچھ کروانا چاہتے تھے وہ کرتے تھے اس وقت دی جی آئی ایس آئی رہتے اسی طرح اگر موجودہ دی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم وہ عمران خان کی خواہش کے مطابق اس وقت اسے کہتے اس وقت تو عمران خان پرائم منسٹر تھے اور دی جی آئی ایس آئی پرائم منسٹر کے ماتہت ہوتا ہے تو انہوں نے ہم نے کہا کہ جی حق بات کی سچ بات کی کہ جی ملکی مسئلہ معیشت ہے اور ہمارا کام ریاست کی خدمت ہے نہ کہ حکومت کی خدمت ہے تو اگر انہوں نے ان کے ہاں غلط کام کرنے سے نہ کیا تھا تو موجودہ وہ نواز شریف یا شعبہ شریف کی خاطر بھی اس حد تک نہیں جائیں گے لیکن اگر عمران خان صاحب یہی کام کریں گے کہ ان کے ادارے پر حملہ آور ہوں گے یا ان کے ادارے کو بلیک میل کرنے کی کوشش کریں گے تو میرے خیال میں ایک تو یہ ہے کہ فوج لڑنے کے لیے بنی ہوتی ہے اور ان دو افراد کے بارے میں جتنا ہم نے سنا اور پڑا ہے تو یہ بلیک میل ہونے والے نہیں ہیں اور دباؤ ڈال کے بلیک میل کر کے ان کے چیفز کو گالیاں دے کے عمران خان صاحب ان کو اپنی طرف نہیں لا سکتے ہیں بلکہ عمران خان کا یہ نیریٹیو اور یہ طرز سیاست ان کے لیے وہ میرے خیال میں ایک بڑا آخر میں جا کے مشکلات کا باعث بھی بن سکتا ہے کیونکہ اپنی انسٹیوشن کے وقار پہ وہ آنچ آنے نہیں دیں گے سر یہ جو آپ نے منشن کیا کہ اس وقت جب ڈی جی آئی سائے تھے انہوں نے خان صاحب کو کہا کہ فرق ہوگی اور ان کی بیگم صاحبہ غالباً وہ کیا مطلب ایکزیکلی کیا کر رہے تھے جس پہ ڈی جی آئی سائے نے اپنے ریزرویشنز دیئے اور جس کی بنا پر انہیں ہٹایا گیا اس پہ اگر تھوڑی سی آپ روشنی ڈال سکیں ان کو پوری حکمرانی میں بشرا بی بی کی مداخلت کے ثبوت میں لے تھے پھر عثمان بزدار کی حکومت میں جس طرح عہدے بکرے تھے اور کون کون مانی کا خاندان کی انوالمنٹ کے اس طرح کی کچھ شواہد تھے عمران خان صاحب کی ذات سے متعلق معاملات تھے اور کچھ دوست ممالک کے ساتھ اور پڑوسی ممالک کے ساتھ تعلقات کے معاملات تھے جو نیشنل سیکیورٹی سے متعلق بھی تھے تو یہ ساری چیزیں یعنی دیکھیں یہ اب ایک اخلاص کی بھی علامت ہوتی ہے اگر میں آپ کا دوست ہوں میں نے آپ کے کوئی غلطی دیکھی تو میں آکے آپ کو موں پہ بتا دوں گا اگر میں اس طرح نہیں ہوں تو میں ان کو اپنے ساتھ ریکارڈ میں رکھ لوں گا یہ جس طرح بھی نکل رہی ہے تو کسی نے اپنے ساتھ ریکارڈ میں رکھی تھی نا اور میں دوسروں کو تو بتاؤں گا لیکن آپ کو موں پہ ہاں ہاں کرتا رہوں گا تو انہوں نے اخلاص کی بنیاد پہ وہ کام کیا تھا اور جس فریضے کے آج ان سے وہ تقاضہ کر رہے ہیں امر بالمعروب کا تو انہوں نے امر بالمعروب کا فریضہ سرانجام دیا تھا لیکن اس کی وجہ سے امران خان صاحب نے ان کو سزا دی کبھی یہ ٹریڈیشن نہیں تھی کہ آئیس آئی کے چیف کو چھ مہینے بعد آپ وہاں سے ہٹا دیں اور یہ سب کچھ کریں لیکن اس کے بعد بھی وہ خاموشی سے ان کو جو نیکس ڈیوٹی دی گئی وہ وہ کرتے رہیں لیکن اب ظاہری بات ہے کہ ایک ماضی کا بیگج بھی ہے اور وہ ماضی کا بیگج مثلاً اب ایک کیس میں انہوں نے پوری ملٹری حرارکی پہ ایف آئی آر کیا ہوا ہے بلکہ اور وہ ان سب کو ان کا خیال یہ ہے کہ وہ امران خان کے کہنے پہ ہو رہا ہے یا مثلاً اب جنرل باجوہ کا معاملہ دیکھ لیں وہ جیسے بھی ہیں ان کے چیف رہے ہیں بلکہ اور صرف ان کے چیف نہیں رہے ہیں امران خان صاحب نے کتنی ان کی تعریفیں کی تھی اچھا عمل سے ان کی تعریف کی تھی ان کو ایکسٹینشن دینا جو تھا وہ عمل سے ان کی تعریفیں تھی اور جنرل باجوہ صاحب نے ماورائے آئین کام کر کے ملک کے ساتھ ظلم کیا ہوگا نولی کے ساتھ ظلم کیا ہوگا پیپرس پارڈی کے ساتھ ظلم کیا ہوگا جیو آئی کے ساتھ کیا ہوگا اختر منگل کے ساتھ کیا ہوگا امکیم کے ساتھ ظلم کیا ہوگا این پی کے ساتھ کیا ہوگا حتیٰ کہ مصطفیٰ کمال اور چودری نصار علی خان کے ساتھ بھی ظلم کیا ہوگا ہم جیسے لوگوں کے ساتھ ظلم کیا گیا تو سب کے ساتھ ظلم کیا ہوگا لیکن یہ سب انہوں نے کیا امران خان کی خاطر امران خان کی حکومت کو لانے اور چلانے کی خاطر کرے لیکن اور اسی وجہ سے انہوں نے ان کو ایکٹ نیور کی ایکسٹینشن دے دی لیکن جو ہی وہ ریٹائر ہو گئے اب پہلے میر جاپر پھر میر صادق پھر وہ کہتے ہیں یہ پھلاں ہیں یہ پھلاں ہیں تو میرے خیال میں دوسروں کو جن کو یہ حق ملتا تھا کہ وہ اب سکور سٹل کریں تو وہ تو خاموش ہیں لیکن امران خان صاحب ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں تو ان حالات میں میرے خیال میں اگر وہ یہ کریں گے تو فوج پھر نیوٹرل نہیں رہ سکے گی بازی کا سبق ہمارے لیے یہی ہے سر جب پہلے نون کی گورنمنٹ تھی تو خان صاحب اس وقت بھی مطلب جب ابھی خان صاحب پاور میں نہیں آئے تھے نون بھی جنرللوں کو خان صاحب کے پاور میں آنے کے بعد نون لیک جنرللوں کے لیے غلط استفعہ الفاظ استعمال کرتی رہی نواز شریف صاحب نے مریم نواز نے اپنی تقریروں میں براہ راست ڈی جی آئے اور چیف کے نام لیے اس کے بعد نون پاور میں آگئی ہم نون والے بہت سیٹ ہو گئے ہیں ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات بہت اچھے ہیں خان صاحب جب پاور میں تھے وہ گنگاتے تھے جنرل باجوا کے اور باقی سرویسز کے اب وہ پاور سے نکلے ہیں تو ان کے لیے یہ گدار ہو گئے ہیں تو کیا اس ملک میں کوئی بھی پارٹی ایسی نہیں ہے جس کی اپنی اتنی پولیٹیکل سٹینڈنگ ہو کہ وہ اپنے بلبوتے پہ اسمبلی میں آ سکے مطلب ایونچولی ہمیں کسی نہ کسی پارٹی کو ریلائے کرنا پڑے گا اسٹیبلشمنٹ پہ یا فوج پہ نہیں دیکھیں میں تو اپنا یہ سمجھتا ہوں کہ اسودی طور پر جو آئین میں جس کا جو رول مقرر ہے اس کو اس سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے ٹھیک اور اگر فوج کسی پارٹی کی خاطر اپنے آئینی دائرے سے نکل کہ کسی پہ احسان بھی کرتی ہے تو وہ ان پہ تو احسان ہوگا لیکن اپنے آپ پہ اور اس قوم پہ وہ ظلم ہے کیونکہ جب آپ کانسٹیوشن سے نکلتے ہیں تو اپنے ادارے کے ساتھ بھی ظلم کرتے ہیں اور اپنے آپ کے ساتھ بھی ظلم کرتے ہیں سیاست سیاستدانوں کا کام ہونا چاہیے عدالت عدالت سے متعلقہ لوگوں کو کام ہونا چاہیے صحافت اہل صحافت کا کام ہونا چاہیے جس کا کام ہے اسی کو ساجے دوسری کے کام میں مداخلت وہ نہ کریں باقی میری ذاتی رائے اپنی تو یہ ہے کہ نہ عمران خان اصولی سیاست کر رہے ہیں کیونکہ پی ڈی ایم کی تمام قیادت اور ہم جیسے طالب علم یہ کہتے تھے کہ یہ الیکشن جالی ہے اور یہ اسمبلیہ جالی ہیں تو اب اگر اسمبلیہ جالی الیکشن کے نتیجے میں بنی ہے تو اس کے لیڈر آبدہاوس بدلنے سے جالی اصلی نہیں ہو جاتی ٹھیک لیکن عجیب تماشا یہ ہے کہ آج سے چھ مہینے پہرے تک عمران خان صاحب کہتے تھے کہ یہ اسمبلیہ اصلی ہیں یہ اپنی مدد پوری کریں گی الیکشن وقت پہ ہوگا اور پی ڈی ایم الیکشن مانگ رہی تھی اور آج وہ جالی اسمبلیہ پی ڈی ایم کو پیاری ہو گئی ہیں وہ اس کے عمر کا دوام چاہتی ہیں اور عمران خان صاحب جو ہے وہ ان کے پیچھے پڑ گئے ہیں کہ مسئلہ کا حال یہ ہے کہ فوراں ان اسمبلیوں کو توڑ دیا جائے اور الیکشن کر لیا جائے تو اصولی موقف ایک کا بھی نہیں ہے لیکن ظاہری بات ہے کہ یہ پریکٹیکل اور پاور پالٹکس ہو رہی ہے جس کے کوئی اصول نہیں ہے میں نے تو آپ کو شروع میں بتا دیا کہ یہ سیاست کی جو ہے نا صرف دل سینہ دل سے خالی نہیں ہے اس کی آنکھ بھی حیاء اور شرم سے محروم ہو گئی ہے اب یہ فری فارال والا معاملہ ہے اور ڈرٹی پالٹکس پاور پالٹکس ہو رہی ہے تو اصولی موقف تو ایک کا بھی نہیں ہے اب اس میں ایک کے پاس اپنے آرگومنٹ سے عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ الیکشن سے معاشی استحقام آ جائے گا اب پوزیشن کہتی ہے کہ اس وقت ملک کی یا جو پی ڈی ایم ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس وقت ملک کی معاشی حالت اس کا متحمل نہیں ہو سکتا لیکن میرے خیال میں اس کا علاج یہ ہے کہ دونوں کو اپنا اپنا غصہ توک دینا چاہیے اور آپس میں بیٹھ کے نئے رولز آب گیمز آئین کی روخ کے مطابق بنانا چاہیے تاکہ عوام حقیقی معنوں میں اپنے نمائندوں کا چناؤں کرے نہ ان کو اسٹیبلشمنٹ اور جیج کیوں کی طرف دیکھنا پڑے نہ ان کو اسٹیبلشمنٹ اور جیج کیوں کی طرف دیکھنا پڑے بلکہ عوام اور عوام کے مسائل کی طرف ان کو دیکھنا پڑے اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب تک خان صاحب واپس پاور میں نہیں آئیں گے ان کی پارٹی کا جو سوشل میڈیا سیل ہے وہ اسی طرح ادارے کو ٹارگٹ کرتا رہے گا اور خان صاحب کا اس میں کتنا انفلینس ہے کون لوگ ہیں جو یہ ٹرولنگ کرتے ہیں اور کتنا خان صاحب کے انفلینس کی وجہ سے کرتے ہیں اور کیا کبھی ایسا ممکن ہے کہ فوج کی وہ امیج دوبارہ بحال ہو سکے انٹرانلس امران خان صاحب واپس پاور میں آئیں نہیں ایک تو خیر یہ بات بھی نہیں ہے کہ فوج کا امیج جو ہے اس سے پہلے بھی کئی مواقع پر خراب گوا ہے اگر کسی کو یہ غلط فہمی ہو تو مشرقی پاکستان کے سانے کے بعد جو ہے فوج کا امیج پریکٹیکلی کتنا خراب ہوا تھا ہمارے کتنے ہزار فوجی وہ انڈیا کے قیدی بنے تھے ہمارا ملک ٹوٹ گیا تھا تو اس وقت کے امیج کا آپ تصور کر لیں کہ اس وقت فوج کی امیج کیا ہوگی یہ ہمیں یاد ہے کہ جب مشرف نے ٹیک اور کیا اور پھر نائنڈ الیون ہوا تو اس کے بعد فوج کی کیا امیج تھی بہت عرصے تک جو تھا پاکستانی قوم وار ان ٹیرر سے متعلق فوج کے بیانیے کو بیان نہیں کر رہی تھی یہ تو پھر اس کے بعد جنرل کیانی نے بحال کر دیا اس چیز کو اور کسی حد تک اس کو اون کروا دیا ہاں پہلے اس کے اظہار کے ذرائع دوسرے تھے ٹھیک ابھی اس فوج نے تو کسی لیڈر کو پانسی نہیں چڑھایا ہے اور عمران خان ایک جالی طور پر لیڈر تھے یا ان کی مقبولیت زیادہ بطور کرکٹر تھی بطور سیلیبرٹی تھی بٹو جیسا لیڈر جو تھا ان کی ساری مقبولیت صرف اور صرف ان کی فالونگ اور سیاست کے وجہ سے تھی ان کو پانسی چڑھا دیا گیا یا پھر جب پچھلے الیکشن سے نواشریف کو آؤٹ کیا جا رہا تھا اور ان کو جیل میں ڈالا جا رہا تھا تو اس وقت نواشریف بہت پاپولر تھے جب وہ یہاں سے جی ٹی روڈ کے ذریعے لاہور جا رہے تھے تو آپ کو ان کے جل سے یاد ہے بلکل یاد ہے کہ وہ کیا تھا بلکل تو یہ اب صرف یہ ہے کہ یہ سوشل میڈیا کا فیکٹر یہاں پہ آ گیا ہے لیکن پاکستان صرف سوشل میڈیا کا نام نہیں ہے آپ مجھے بتائے پاکستان کی آبادی کتنی ہے بائیس کروڑ ایک چولی چوبیس کروڑا ہے چوبیس کروڑا ہے ریجسٹرڈ بائیس چوبیٹر یوزر کتنے ہیں کروڑ سوا کروڑ تین کروڑ کے قریب ہاں اچھا اب میں تو بلوچستان کو بھی پاکستان سمجھتا ہوں جس کے اکثر علاقوں میں وہ تری جی اور فور جی سروس بھی نہیں ہے میں تو وزیرستان کو بھی پاکستان سمجھتا ہوں میں تو گلگت بلتستان کو بھی پاکستان سمجھتا ہوں میں تو باقی جگہوں کو بھی پاکستان سمجھتا ہوں کراچی کو بھی اور اندرون سندھ اور جنوبی پنجاب کو بھی تو ایک تو وہ چیز ہے کہ پھر الیکشن کے ڈائنیمکس کچھ اور ہوتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ تاریخ کا سبق یہی ہے کہ تخلیق جو ہے وہ جب بھی اپنے خالق کے سامنے کڑی ہوئی ہے تو تخلیق کا انجام برا ہوا ہے خالق کا کچھ نہیں بگڑا ہے مہتی زبر تصفات کر بھی آمد تو اب آگے آگے دیکھیں یہ ہوتا ہے کیا سر الیکشنز کب ہونے ہیں اسملیہ تحلیل ہونی ہے یا پریز علی صاحب استفاق خان صاحب کو چکمہ دے جائیں گے یہ اس وقت دیکھیں آپ ادھر تفسرہ کر سکتے ہیں نا نا پریڈکشن کر سکتے ہیں جیتے گیم کے رولز معلوم ہوں میں اکثر اپنے آنر سے کہتا ہوں کہ ہمارے ناموں کے ساتھ تجزیہ کار نہ لکھا کریں ٹی وی پہ کیونکہ تجزیہ تو آپ میں ان سے کہتا ہوں سکندر بخت کے ساتھ لکھا کریں شوئے بختر کے ساتھ لکھا کریں جو کرکٹ پہ تفسرہ کرتے ہیں کیونکہ کرکٹ کے گیم کے رولز معلوم ہیں یہاں سیاست کے رولز معلوم ہی نہیں ہیں یہاں چند افراد کے ہاتھوں میں اس قوم کی تقدیر ہے زرداری صاحب کل کیا کریں گے ان کی پارٹی کو پتہ نہیں ہوتا عمران خان کل کیا کریں گے ان کے قریبی ساتھیوں کو پتہ نہیں ہوتا یہ آج کل جو کچھ کر رہے ہیں اس پہ سب شام عمود قریشی اپنا سر پیٹ رہے ہیں آسد عمر اپنا سر پیٹ رہے ہیں پرویز خٹک اپنا سر پیٹ رہے ہیں کیونکہ یہ سب تو فوج کی پیداوار ہے اور فوج نے ان کی پارٹی میں شامل کروایا تھا اسی طرح وہ والا تو پرویز الائی رات کو ادھر سے تہہ کرے بعد زرداری کو مٹھائی پیش کرے اور صبح وہ دوسری طرف نکل جائے آج عمران خان کے ساتھ بیٹے ہوں اور کل جو ہے آکے عمران خان کے خلاف انٹرو دے دیں کہ جی آہ اندہ کے لئے باجوہ کے خلاف بات کی تو میں تو ایسے ایسے کروں گا تو یہاں پہ یہ گیم کے رولز کوئی معلوم ہے یہ ملک آئین کے مطابق چل رہا ہے یہ کوئی ڈیموکریٹک پولیٹکس ہو رہی ہے ان پولیٹیکل لیڈروں کا جوڑ توڑ ہے پردوں کے پیچھے سب کچھ ہوتا ہے تو اس میں آپ تجزیہ کیسے کر سکتے ہیں تو میں تو کم از کم پریڈکشن نہیں جس طرح یہ جادو ٹونے پہ یہ ملک چلا ہے تو کوئی کسی نجومی سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی کل کیا ہوگا میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا پاکستان میں صحافت اتنا ہی مشکل ہے جتنا مطلب بورڈر پہ کھڑے فوجی کے لئے کام کرنا ہے شیفہ یوسف زہی کے گھر پہ کچھ مسلح افراد گئے اور انہوں نے وہاں پہ جا گئے ان کے ملازم کو حراسہ کیا فیملی گھر پہ نہیں تھی پاکستان میں صحافت اتنی مشکل کیوں بنتی جا رہی ہے اس میں شہر دے لوگ بھی ظالم کچھ سانو مرندہ شوق بھی اسی والا معاملہ ہے کیونکہ ایک تو یہ کہ ہم صحافی بھی پہلے اعتدال میں نہیں رہے اپنے دائرے میں نہیں رہے کسی نے جج بننے کی کوشش کی کسی نے مفتی بننے کی کوشش کی کسی نے پولیٹیشن بننے کی کوشش کی اور پھر یہ جو عمران خان والا پروجیکٹ تھا ان کو وزیراعظم بنانے کا تو اس کے لئے جس طرح جوڈیشری کے ہاتھ مروڑے گئے جوڈیشری کو بدنام بھی کیا گیا تقسیم بھی کیا گیا نیب کا تو ستیا ناس کیا گیا تو اسی طرح میڈیا کو بھی بری طرح استعمال کیا گیا اور یہ دوہزار دس سے یہ پروجیکٹ شروع تھا تو اس کے لئے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے میڈیا کو تقسیم بھی کیا اور میڈیا کو ایک دوسرے کے خلاف استعمال بھی کیا میڈیا سے جھوٹ بھی بلوایا گیا میڈیا کو کسی کو عمران خان کو مسیحہ ثابت کرنے کے لئے اور باقیوں کو چور اور ڈاکو ثابت کرنے کے لئے استعمال کیا گیا مثلا اس وقت جو بہت سارے لوگ فریاد کر رہے ہیں تو وہ کل جب آمید میر کے ساتھ ہو رہا تھا کل جب میرے ساتھ ہو رہا تھا کل جب کسی اور کے ساتھ ہو رہا تھا مثلا میں نے تو آج جس کے ساتھ بھی ہوتا ہے ابھی شفائی سبزہی کا آپ نے ذکر کیا تو میں جب وہ دیکھا آپ نے ٹویٹ بھی کیا لیکن میرے گھر پہ حملہ ہوا تھا اور وہ اگر میرا اس وقت سیکیورٹی گارڈ بادری نہ دیکھا تو اپنے آپ کو زخمی نہ کرتا لیکن آپ مجھے دکھا دے کہ اگلے دن کیا وہ ہوا ہے یہاں اب سارا عالم کو گولیاں لگی اگلے دن ہمارے میڈیا والوں نے کچھ نے مزاق اڑانا شروع کر دیا کہ انہوں نے خود اپنی گولیاں ماری ہے حامید میر کی گولیاں کا مزاق اڑایا گیا اسطور کی گولیاں کا مزاق اڑایا گیا تو وہ اور اکثر جن لوگوں نے اچھا ہم اس وقت التجائے کرتے تھے کہ خدا کے بندوں مثلا یہ الیکشن سے پہلے میں نے ایک عالم لکھا تھا کہ باری باری سب کی باری میں نے سیاستدانوں کے کنٹیکس میں لکھا تھا اب کوئی تصور کر سکتا تھا کہ بھئی باری باری جو اینہ عمران خان کی بھی باری آ جائے گی اس لیے جس طرح سیاست کو عدالت کو اپنی اصل کی طرف لوٹانا چاہیے تو صحافت کو بھی کیونکہ یہ پچھلے سالوں میں جو صحافت ہوئی ہے وہ صحافت نہیں تھی کچھ لوگ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے کہنے پہ ایک ایجنڈے کے تحت ان کو آؤٹ آف دوے سپورٹ بھی کیا جا رہا تھا پروموٹ بھی کیا جا رہا تھا بہت سارے غیر جنرلسٹوں کو جنرلسٹ بھی بنایا جا رہا تھا اور جو جنون میڈیا ارگنائزیشن تھے جو توڑے سے تنقید کر رہے تھے ان کو دبایا جا رہا تھا جنون جنرلسٹ کو بھی دبایا جا رہا تھا یعنی اس میں دوران طلت حسین کو سکرین سے آؤٹ کیا گیا نسط جاوید جیسے جنرلسٹ کو سکرین سے آؤٹ کیا گیا نجم سیٹی کو سکرین سے آؤٹ کیا گیا اسی طرح بہت سارے اور جو متبر نام تھے ان کو وہ کر دیا گیا اور بونوں کو اور چتری سے اترنے والے لوگوں کو سپورٹ کیا جارہا تھا اور ان سے کفر کے فتوے ان سے غداری کے فتوے ان سے پتہ نہیں کیا کے فتوے بانٹے جا رہے تھے تو ایک فیکٹر جو ہے وہ مقافات عمل کا ہے اس لیے اس سے سبق لینا چاہیے اور کسی کے کہنے پہ وہ اسٹیبلشمنٹ ہو وہ کوئی سیاستدان ہو وہ کوئی اور ہو اس کے کہنے پہ نہ تو میڈیا کے ایک ارگنیزیشن کو دوسرے ارگنیزیشن کے پیچھے پڑنا چاہیے اور نہ ایک صحافی کو دوسرے صحافی کو ڈسکریڈٹ کرنا چاہیے اور یہ اصول بنانا چاہیے کہ ظلم جس صحافی کے ساتھ بھی ہوگا اس کے خلاف سب کڑے ہوں گے اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ صحافتی اقدار کی وائلیشن جو بھی ارگنیزیشن کرے گی یا جو بھی جنرلیسٹ کرے گا تو جنرلیسٹ تنظیموں کو اور پی ایف یو جے کو اور خود مالکان کی تنظیموں کو بھی اس کا تدارک کرنا چاہیے جیتی جی سلیم صحافی صاحب آپ نے ان کا بڑا ڈیٹیل انیلیس سنا آفغان طالبان کے بارے میں بھی پاکستان کی موجودہ صورتحال کے بارے میں بھی اور عمران خان صاحب کا کیا سیاسی مستقبل ہے وہ بھی سر نے آپ کو بتایا آپ کی کوئی بھی ریکمینڈیشن سجیشنز ہو آپ اس ویڈیو پہ کومنٹ کر کے ہمیں بتا سکتے ہیں اور اگلے پاڈکاسٹ میں آپ کس کو ہمارے ساتھ ایزا گیس دیکھنا چاہتے ہیں وہ سجیشنز بھی آپ ہمیں کومنٹ سیکشن یا آپ ہمیں ان باکس کر کے بتا سکتے ہیں اگلی اپیسوڈ میں دوبارہ ملیں گے